ناظرین میں ہوں بسم اللہ افتا والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے آج بات کریں گے جو خدمات انجام دی ہیں اردو میں بور علی انیس نے ان کے تعرف پہ بات کریں گے اور ان کی مرسیہ نگاری کا آج جو ہے مضمون ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ہائی سکول میں جو بچے ہیں ان کے لیے بہت اہم بیڈیو ہے اس کے علاوہ انٹر میں والوں کے لیے بھی بہت اہم ہے یا بھی کسی میں آپ کو مضمون لکھنا ہوتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے ایک چیز یاد رکھئے کہ بور علی انیس یہاں سے نوٹ کر لیجئے بور علی انیس کے بارے میں ایک چیز یاد کر لیجئے یہ پیدا جو ہے وہ اٹھارہ سو دو میں ہوئے ہیں یہ بالکل صحیح کر لیجئے مارڈل میں جو دیا گیا ہے یا آپ کی بک میں جو دیا گیا ہے اسکول کی وہ غلط دیا گیا ہے اٹھارہ سو دو میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو چار میں جو ہے اٹھارہ سو چوبہتر میں جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے یہ بالکل صحیح ہے انتقال والا اوفسن بالکل صحیح ہے لیکن جو پیدائی سے وہ غلط ہے اور اسی طرح سے دبیر کا بھی غلط دے رکھا ہے دبیر جو ہیں وہ ان کے ایک سال بعد پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو تین میں اور ایک سال بعد ہی ان کا انتقال ہوا تھا اٹھارہ سو پچھتر میں آئیے اب بات کرتے ہیں باور علی انیس فیضاباد میں پیدا ہوئے انیس کے اجداد اجداد بولے تو دادا پر دادا یہ اس لیے نیچے اس کلاس کے بچے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا نیچے طرح سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اگر کسی بڑے ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایگزٹ مار جائیے آپ کے لیے کوئی اس میں خاص چیزیں نہیں ہیں آپ پلیلسٹ دیکھیں پلیلسٹ میں بہت اچھی ویڈیو ہیں وہ آپ کے کام کی ہو سکتی ہیں تو ان کے اجداد جو ہیں اجداد مطلب دادا پردادا رہنے والے کہاں کے تھے وہ دہلی کے رہنے والے تھے لیکن کیا ہوا ان کے پردادا دادا نہیں دادا کے بھی فادر پردادا میر غلام حسین زاہق ان کا نام یاد رکھ لینا میر غلام حسین زاہق جو ہیں وہ ان کے پردادا ہیں پردادا جو ہیں زاہق دہلی کی تواہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ اب یہ میر حسن کون ہوئے ان کے انیس کے دادا میر حسن کے ساتھ دہلی چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے انیس نے اپنے والد اب ان کے والد کا نام یاد رکھی ہے والد مطلب پتا جی ان کے پتا کا نام یاد رکھی ہے ان کے والد میر خلیق کے زیرے سایہ تعلیم تربیت پائی یعنی جو تعلیم تھی اپنی سکشہ جو تھی پراموک جو سکشہ تھی وہ انہوں نے اپنے پتا جی یعنی میر خلیق سے حاصل کی تھی انیس نے آگے دیکھئے انیس نے میر نظف علی فیض آبادی اور مولبی حیدر علی لخنو سے بھی تعلیم حاصل کی یہ ان کے استاد ہیں اور ان کا نام بھی آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس حاصل کی تھی انیس کی بالدہ والدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ماتا والدہ ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی اور فارسی زبان نیز مذہبی امور سے کافی باقفت رکھتی تھی یعنی ان کو بہت اچھے سے فارسی زبان آتی تھی انیس کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے آگے دیکھتے ہیں انیس کا مطالع وسی تھا تو جو ہائی سکول بالے بچے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ مطالع کیا ہوتا ہے ادھین اور وسی کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل سے مطالع وسی تھا عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر و خوا باقف تھے علوم مطلب کیا ہوتا ہے فن تو باقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے کہنے کا مطلب سترنج ہے پتنگ واضی ہے بٹیر واضی ہے کبوتر واضی ہے اس طرح کے جو فن ہوا کرتے تھے کھیل ان سے بھی یہ واقفت رکھتے تھے انیس کے والد آخری عمر میں لکھنو چلے آئے ٹھیک ہے لکھنو چلے آئے ساتھ انیس بھی آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی یہاں ہمیسہ کے لئے یہ رہنے لگے کہاں لکھنو میں لکھنو کی تباہی کے بعد پھر سے دیکھئے لکھنو کی تباہی کے بعد پٹنا بنارس حیدر آباد اور الہ آباد کا سفر انہوں نے کیا اور اٹھارہ سو چوبہتر میں دار فانی سے کوچ کر گئے ایوین ان کا ندھن ہو گیا اب ان کے جو کلام ہے اس کلام کی خصوصیات کیا ہیں یعنی جو ان کی لکھنی شیلی ہے اس کے بششتائیں کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں انیس ایک پشتینی شاعر تھے پشتینی شاعر کا مطلب ان کے دادا پردادا ان کی پانچ پیڑھیاں جو ہیں وہ مرسیہ نگاری میں شاعری کرتی چلی آئیں تو پہلے سے ان کے پردادا جو تھے وہ میر زاہق ابھی بتایا تھا ان کے بعد میں ان کے بیٹے میر حسن بھی شاعر ہوئے پھر ان کے والد انیس کے میر خلیق وہ بھی شاعر ہوئے پھر انیس بھی اور انیس کے بعد میں بیٹے بھی شاعر ہوئے اسی لئے انہوں نے کہا تھا کہ نمکہ تقلم ہے فساحت میری ناتی کے بند ہے سنسن کے ولاغت میری اور جو ہے پانچمی پسٹ ہے میری شبیر کی مدہی میں اس طرح سے انہوں نے شاعر کہا تھا آگے دیکھئے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے ہیسکول انٹر کے لئے کافی ہے اب کیا ہوا کہ یہ جو ہے ان کے پردادا میر حسن میر حسین زاہق اور دادا میر گلام حسن گلام حسن جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے گلام حسن اور انہوں نے ایک مسنوی لکھی تھی آپ کو پتہ ہی ہوگا سہر البیان اور والد میر مستحسن سبا کمال شاعر تھے اسی عظیم و براست کے ساتھ ساتھ انیس خود بھی فطرت سے شاعری کا ملکہ لے کر آئے تھے جسے انہوں نے اپنے فن اور ریاضت سے ریاضت سے ایسی جلہ دی کہ آج ان کا شمار اردو کے آلہ ترین شورہ میں ہوتا ہے سمجھ میں آیا ہوگا چنانچہ انیس اختیار انیس تخلص اختیار کیا زمانے کے ریواز کے مطابق شاعری کے ابتدائی گزل سے کی شاعری کی ابتدائی گزل سے کی لیکن کوئی امتیاز پیدا نہ کر سکے یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ابتدائی جو ہے وہ گزل سے کی تھی انیس نے لیکن اس میں کچھ زیادہ اپنا نام نہیں پیدا کر پائے اس بجہ سے انہوں نے اپنی شاعری کو ودل کر مرسیہ میں ڈھال لیا اور مرسیہ نیاری کہنے لگے مرسیہ کیا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ختم ہوئے بیگتی کا انتقال پہ غم اور اجہار کرنا اس پہ کوئی نظم کہنا وہ ہوتا ہے مرسیہ اور انیس اسی کی طرف چلے گئے آگے ایک چیز اور سمجھنے والی یہاں پہ بات ہے کہ انہوں نے اپنا جو تخلص ہے آنیس جو استعمال کرنا شاعری میں شروع کیا یہ کس سن میں کچھ شروع کیا تو یہ آپ کو اٹھارہ سو سولہ لکھ لینا چاہئے اٹھارہ سو سولہ سے شروع کیا اس سے پہلے جو انہوں نے لڑکپن میں یا بچپن میں جو شاعری کی ہے وہ حضی کے نام سے انہوں نے شاعری کی ہے تخلص کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چھوٹا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے لیکن کیا ہے کہ انہوں نے حضی پہلے تخلص استعمال کیا لیکن شاعری کے ان کے استاد اگر پوچھا جائے تو وہ ناسخ ہیں اور ناسخ نے انہوں کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا نام بدل لیجئے تو انہوں نے انہوں نے انہوں نے تخلص استعمال کرنا شروع کیا اتنی بات امید کرتا ہوں سمجھ میں آئی ہوگی آگے دیکھتے ہیں اس لئے جلد ہی مرسیہ گوئی کی طرف مائل ہوئے اور اس میں وہ نام پیدا کیا کہ ان کے پائے کی کوئی دوسرا شاعر نہ پہنچ سکا کلام پر اصلاح اپنے والد سے لیتے تھے ایوین اپنے والد سے اصلاح شاعری میں شروع میں انہوں نے سیکھنا شروع کی شاعری اور اس کے بعد میں انہوں نے ناسک سے بھی لی ہے ناسک کا نام یاد رکھ لیں یہاں پہ کوٹ نہیں کیا گیا ہے آنیس نے مرسیہ گوئی اور مرسیہ خوانی دونوں کو ایک اعلی فن فن کا درجہ دیا اب یہاں پر ایک تھوڑی سی چیز سمجھ لیجئے مرسیہ نگاری مرسیہ گوئی کا مطلب کیا ہے انہوں نے مرسیہ میں شیر کہنا شروع کیے یعنی مرسیہ میں جو ہے قویتائی لکھنا شروع کی اور انہوں نے کہا ہے خوانی کا کیا مطلب ہوتا ہے سنانا یعنی ایک مرسیہ ہوتا ہے ہم نے لکھ دیا ہے کتابوں میں چھپ گیا ہے کوئی ورنے ایک فن وہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو سنائیں تو سنانے میں بھی یہ کمال رکھتے تھے سنانے کی بھی ایک قلعہ ہوتی ہے آگے دیکھئے مرسیہ میں انہوں نے شائری اور مرسیہ کے لئے مقبول ہو رہی تھی مطلب کیا ہے کہ ان کی جو شائری ہے جو مرسیہ نگاری ہے اس میں انہوں نے حیت کون سے استعمال کی حیت مطلب لکھنے کی ٹرک ٹیکنک کیا استعمال کی جیسے ہندی میں رولا دوہا سوٹھا چھند چوپائی منہر یہ تمام ہوتی ہیں جو طریقہ یہ یہ ہوتی ہے حیت تو ایسی طرح سے اردو میں ہوتی ہے مخمص اور مخمص کی حیت کیا ہوتی ہے مخمص ہوتی ہے پانچ لائنوں کی جیسے چوپائی ہوتی ہے اس میں چار لائنیں ہوتی ہیں دوہا میں دو لائنیں ہوتی ہیں اسی طرح سے آگے کیا ہے آگے آنیس اور دبیر نے پختگی اور مضبوطی بقس ہی آنیس اور دبیر دونوں نے مرسیہ میں پختگی اسی طرح مرسیہ محض شہادت کے موجود تک محدود نہ رہا اور ایک ایسی وسیع اور پہلو دار نظم کی حیثیت اختیار کر گیا جس میں رزم و بزم اور باقیہ نگاری منظر نگاری مقالمہ نگاری جذبات نگاری اور اخلاق و اخلاق و فضائل پوری آب و تاب اور حسن و بیان کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں آگے اب یہاں سے پھر ایک بار تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ انہوں نے کیا کیا اپنی مرسیہ نگاری میں انہوں نے ان دونوں نے اپنی مرسیہ نگاری میں جو کوئی بیکتی شہید ہو جگیا اس پہ جو لکھی جاتی تھی وہ مرسیہ نگاری کا وہاں تک سیما تھی انہوں نے بدل دیا اور سکسی مرسیہ ہیں انہوں نے کسی کے بھی بچھڑنے کا درد بیان کرنے کو مرسیہ کا ایک نیا ڈھنگ دے دیا یہ بات سمجھ لیجئے ان کی مرسیہ نگاری جو ہے یعنی ان کی مرسیہ نگاری کہنے کی جو قلعہ ہے یا لکھنے کی قلعہ ہے اس میں خوبیاں کیا ہیں وہ والی باتیں بھی دیکھئے انہوں نے واقعہ نگاری واقعہ نگاری کیا ہے مطلب بلکل ہو وہو جیس گھٹنا گھٹی بیسے ہی آپ کے سامنے چلنے لگے منظر نگاری کیا مطلب اس کے سین آپ کو دکھنے لگے مکالمہ نگاری کا مطلب ہوتا ہے جو اس میں بھاشہ سے لئے وہ بہت جوردست استعمال کی جذبات نگاری کیا ہے کہ آپ کو لگے کیے اس میں جذبات ہو کے آپ کے اندر جو دل ہے وہ بیتاب ہو جائے اس کہانی کو سن کر کے یہ اور رزم و بزم کیا ہے رزم کا مطلب ہے اپنی جنگ کا بہت جوردست جو اس میں کوئی شہید ہوگا تو جنگ اس سے پہلے ہوگی تو جنگ کا انہوں نے جو خوب اور بزم کا ہے جو عشق محبت بھائی اگر ہیرو ہے وہ کسی سے محبت بھی کرے گا تو محبت بغیرہ یا ضروری نہیں وہ پریمی پریمی بھائی بہن دوست کسی سے بھی محبت ہیں اس کی جو ہیں دنیا بھی تو وہ والا بیان بزم ہوتا ہے امید کرتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہوگا آگے کیا ہے زبان پر انہوں زبان بھی انہوں نے بہت خوبصورت استعمال کے انیس کے ایک کلام کی قدر انیس ایک کلام کی قدر کرنے بالے شاعر ہیں اور ماہرین فن ہیں یعنی وہ خود شاعر تھے اور دوسروں کو بھی قدر کرتے تھے زبان پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل تھی یعنی ان کی بہت بہت ہی سٹونگ تھی آگے کیا ہے لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں آج تک انیس کا سانی پیدا نہ ہو سکا یعنی جو انہوں نے ٹیکنیک استعمال کی ہے لفظوں کے ترتیب بیٹھالنے کی وہ اس کے کوئی سانی نہیں ہے سانی مطلب ان کی ٹکر کا وہ باقیے سے زیادہ اس کی چند ایسی جزائیت کو لطف اور اشاروں کے ساتھ پیش کرتے ہیں جن میں تاثر کی زیادہ شدت ہوتی ہے منظر نگاری بھی وہ اس کمال سے کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے تصبیر کھچ جاتی ہے یہ بات میں ابھی بلکل کہی چکا ہوں ان کے ان کے مرسیوں میں مختلف قسم کے اشخاص و قردار کی بڑی سچی تصبیر نظر آتی ہے بچوں بودھوں نوجوانوں عورتوں مردوں سب کے جذبات کی اکاسیبہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں آنیس کے مرسیہ ان تمام خصوصیات کی بدولت اردو ادب کا لا جواب سرمایہ ہیں کیا مطلب ان کی جو ہے اردو میں لا جواب سرمایہ ان کا کیا مطلب رہا گیا کہ انہوں نے جو اپنی مرسیہ نگاری میں جو اجزاء ہوتے ہیں اجزاء کا مطلب ہوتا ہے اس کے خند ٹکڑے ان میں جو استعمال جبردست کیا ہے اسی بجہ سے ان کے مرسیہ دوسروں سے جو ان سے پہلے کے شاعر تھے ان سے ڈیفرنٹ ہیں مختلف ہیں امید کرتا ہوں آج کا انتخاب آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے ویڈیو لائک کیجئے نہیں اچھا لگا ڈس لائک کیجئے اور اگر لگتا ہے کوئی ہائی سکول یا انٹر کا سٹوڈنٹ ہے جو 2023 میں اگزام دینے والا ہے اس کو شیئر کیجئے بی اے اے والے بھی شیئر دیکھ سکتے ہیں جس میں مضمون لکھنا پڑ سکتا ہے لیکن جو سن میں نے بتائے ہیں ان کو صحیح کر لیجئے وہ غلط چھپے ہوئے ہیں شکریہ خدا حافظ